ماہِ بحرم فضائل اور رسومات قرآن و حدیث کی روشنی میں آشورہ سے متعلق موضوع اور منگھڑت روایات آشورہ کے دن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لئے یا اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لئے بے شمار احادیث گڑھ کر کے لوگوں نے عام کر دیا ہے اور عوام نے اس پر اعتماد کر لیا ہے اور ایک دوسرے سے نقل کرتے ہیں آئیے ان موضوع روایات کو بیان کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ روایت یا حدیث گڑھنے کی وعید کیا ہے دوسرا موضوع روایات بیان کرنے پر وعید کیا ہے اور تیسرا موضوع روایات پر عمل کرنے پر کیا وعید بیان کی گئی ہے اولا حدیث گڑھنا موضوع یعنی ایسی روایت جس کی کوئی اثل نہیں ہے اپنی جانب سے اس کو گڑھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب کر دیا جائے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی یہ کتنا خطرناک گناہ ہے شریعت میں کتنا بڑا اضافہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت سخت وعید فرمائی ابو حریر اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے فرماتے ہیں ابو حریر اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جانبوچ کر مجھ پر جھوٹ باندھا میرے متعلق جھوٹ گڑھا فلیتبوک مقعدہ من النار تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس روایت کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ذکر فرمایا یعنی حدیث کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان جہنم میں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لے یہ اتنا سخت ہے کہ ایسا انسان جہنمی ہوگا جہنم میں جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کو جانبوچ کر کے منصوب کرے کبھی ہوتا ہے کہ انسان کو پتا نہیں تھا اور جھوٹ منصوب ہو گئے وہ الگ بات ہے لیکن جانبوچ کر کے منصوب کرنا یہ جہنم کی وعید ہے اس پر جہنم کی وعید ہے دوسری بات موضوع روایات کو بیان کرنا یعنی گڑھا نہیں حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ منصوب نہیں کیا بلکہ سب لوگوں تک پہنچایا ہے آگے بڑھایا ہے اس پر کیا وعید ہے یعنی اس نے خود نہیں گڑھا ہے لیکن آگے بڑھایا ہے فرماتے ہیں حضرت سمراللہ تعالی انہوں سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا من حدث عنی بحدیث یرا انہو کذب فہوا احد الكاذبین کہ جس شخص نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی اور وہ جانتا ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے گڑھی ہوئی ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے آپ یقین جانے کہ جھوٹ یوں ہی بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے اور جب اس جھوٹ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کر دیا جائے تو اس کی شناعت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے گویا کہ یہ بھی جھوٹوں میں شمار ہوا یعنی صرف حدیث کو اس نے بیان کیا ہے گڑھا نہیں ہے اسی لئے حدیث کو پیش کرنے سے پہلے خوب تحقیق کر لینا چاہیے کہیں یہ گڑھی ہوئی روایت تو نہیں آج آپ دیکھیں ابھی محرم کا موقع آئے گا آشورہ سے متعلق بے شمار روایتیں لوگ ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں اور انشاءاللہ بھی ذکر آئے گا آپ لگے گا یہ تو روایتیں سبھی لوگ پیش کرتے ہیں لیکن وہ جھوٹی روایتیں ہیں اس کو بیان بھی نہیں کرنا ہے ونہا جھوٹا کارار دیا گیا جھوٹا جہنم میں جانے والا ہے تیسری بات موضوع روایت پر عمل کرنا یعنی نہ گڑھا ہے نہ بیان کیا ہے اس تک ایک موضوع روایت پہنچی ہے اور اس پر عمل کر لیتا ہے سوچتا ہے کیا ہوا نیکی تو ہے کر لیتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن عَمِلَ عَمَنًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَ فَهُوَ رَدٌ کہ جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس پر ہماری مہر نہیں ہے ہمارے جانب سے اس کے لئے اجازت جاری نہیں ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اس کا وہ عمل رد کر دیا جائے گا یعنی اس کا کرنا بیکار جائے گا اگر وہ وقت دیا ہے تو وقت برباد گیا اس نے مال لگایا ہے تو مال برباد چلا جائے گا لہذا گڑھی ہوئی روایت پر عمل کر کے اپنے عمل کو زائے نہ کریں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں بساوقات یہ بدعات میں شمار ہوگا اور بدعات کے لئے سخت وعید پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے ان تین باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اول حدیث گڑھنے کے وعید دوسرا موضوع روایت کو ایک دوسرے تک پہنچانے پر وعید اور تیسرا موضوع روایت پر عمل کرنے کا نقصان ان تین چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد آئیے چند روایات جو آشورہ سے متعلق گڑھ لی گئی ہیں اور لوگ اس کو ایک دوسرے کے سامنے بڑھاتے ہیں پیش کرتے ہیں اس کو آپ کے سامنے بطور نمونوں رکھتے ہیں ورنہ بے شمار چیزیں یعنی ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو سب سے عظیم امور ہیں بڑے بڑے جو کام ہیں وہ آشورہ کے دن ہی ہوئے ہیں اور اس کے لئے باقیدہ حدیثیں گڑھ کر کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہیں چند روایات آپ کے خدمت میں سب بطور نمونہ ہے مثلا بعض احادیث ہیں جن کو حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالی عنہما کی جانب منصوب کی جاتی ہیں کہ انہوں نے اس کو پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے حالانکہ وہ روایتیں جھوٹیں ہیں مثلا نمبر ایک جس نے دسویں محرم کا روزہ رکھا اس کے لئے اللہ تعالی نے ساٹھ سال کی عبادت لکھ دی جس میں نماز روزے بھی شامل یعنی دسویں محرم کا روزہ کا ثواب دیکھ رکھا جا رہا ہے کہ ایک روزہ آپ نے رکھا ساٹھ سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا گیا اسی طریقے تھے جس نے دسویں محرم کا روزہ رکھا اسے اللہ نے دس ہزار فرشتوں کی عبادت کا ثواب دیا جھوٹی روایت جس نے دسویں محرم کا روزہ رکھا اسے اللہ نے ہزار حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا یہ بھی جھوٹی روایت جس نے دسویں محرم کا روزہ رکھا اسے اللہ تعالی دس ہزار شہیدوں کا ثواب دیتا ہے جھوٹی روایت جس نے دسویں محرم کا روزہ رکھا اسے اللہ تعالی سات آسمانوں جتنا ثواب دیتا ہے جھوٹی روایت جس نے دسوی محرم کو کسی بھوکے کو کھانا کھلایا گویا اس نے پوری امت محمدیہ کے فقیروں کو کھانا کھلا دیا یہ روایت بھی جھوٹی ہے جس نے دسوی محرم کو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ فیرا تو اس کے ہر بال کے عوض ہاتھ فیرنے والے کو جنت میں بلند مراتب دیے جائیں گے یہ جھوٹی روایت دسوی محرم کو ہی اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یہ جھوٹ ہے دسوی محرم کو ہی اللہ نے جبریل فرشتوں حضر آدم حضر ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا دسوی محرم کو ہی اللہ نے لوح و قلم پیدا کیا دسوی محرم کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ ان پر تھنڈی ہو گئی دسوی محرم کے دن ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کیا گیا اور اللہ نے دنبے کی شکلے میں ان کو فدیہ دیا اسی طریقے سے اسی تاریخ کو فرعون کو اللہ نے دریائے نیل میں غرقی کیا یہ صحیح روا ہے اسی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عدریس علیہ السلام کو بلند درجات دی اسی تاریخ کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی دسوی محرم کو ہی حضرت عبدالیس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ان کی بھول چوک کو معاف کر دیا گیا دسوی محرم کو ہی اللہ تعالیٰ عرش معلہ پر بیٹھا دسوی محرم کو ہی قیامت آنے والی ہے یعنی یہ اس طریقے کی بے شمار روایتیں میں نے صرف ان روایتوں کو ذکرے کیا ہے جن کو لوگوں نے عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت کرنے کے کوشش کیا اور یہ تمام کی تمام روایتیں جھوٹی ہیں بے ساختہ ہیں اس کی کوئی سند نہیں ہے گڑھ لیا گیا ہے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موضوعات میں ذکرے کیا ہے موضوعات یعنی ایسی کتاب جس کے اندر صرف گڑھی ہوئی روایتوں کو انہوں نے ذکرے کیا ہے اور اتنی ہوشیاری کا مظاہرہ اس میں کیا گیا ہے شیخ عبداللہ حق محدد دیحلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایتیں ہیں ان میں سے بعض روایات کے سلسلے میں بعض صحیح اور ثقہ راویوں کا بھی نام ملتا ہے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ احادیث بنانے والوں نے احادیث گڑھ کر کے ان کو ثقہ راویوں کے نام سے منصوب کر دیا ہے تاکہ کچھ لوگ غلط فہمی میں ان کی صحت پر یقین کر لیں یعنی اس طریقے کا معاملہ کر کے لوگوں کو دھوکھا دینے کی کوشش کی گئی میرے بھائیوں میرے بہنوں کہنا یہ ہے کہ ہمیں ان جھوٹی روایتوں پر نہ تو اعتماد کرنا ہے نہ ان پر عمل کرنا ہے نہ ان کو دوسروں سے بیان کرنا ہے بلکہ ہمیں صرف اور صرف دسوی محرم کے لئے آشورہ کے لئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اسی پر اختفاء کرنا ہے اسی پر عمل کرنا ہے اسی پر لوگوں کو دعوت دینی ہے اور وہ صرف یہ ہے کہ دسوی محرم کو روزہ رکھا جائے اللہ ہدایت دے ان طرح کے تمام بھائیوں کو بہنوں کو جو یہ غلطیاں کر رہے ہیں اور ہمارے سماج و معاشروں کو اس طرح کی منگھرت روایات سے پاک کریں اللہ علیہ الرمین ہمیں صحیح روایات پر عمل کرنے والا بنا آمین تقبل یا رب العالمین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ان تمام ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ آئندہ اسی موضوع پر اور اہم انعوین کے ساتھ آپ کے سامنے حادر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے